سی ایس 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 ا engaged میں ایک ہی گھر کی پانچویں بیٹی کامیاب زہا ملک شیر کی چار بہنے مقابلے کا امتحان پاس کر چکی ہیں سینٹورل سپیریئر سروس سی ایس ایس دوہزار انیس کے تحریری امتحان میں کامیاب ہونے والی زہا ملک شیر مقابلے کی امتحان میں پاس ہونے والی اپنے خاندان کی پانچویں فرد ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایف پی ایس سی نے دو روز قبل سی ایس ایس کے تحریری امتحان کے نتاج کا اعلان کیا تھا زہا ملک شیر نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے ثابت کیا ہے کہ لڑکیاں رحمت ہوتی ہوں اور انہوں نے کامیابی کے ذریعے اپنے خاندان کا سر فخر سے بلند کیا ہے اس سے قبل زہا ملک شیر کی جار بہنیں مقابلے کا امتحان پاس کر چکی ہیں اور اس وقت بیوروکریسی میں اہم عہدوں پر موجود ہیں ایف پی ایس سی کے مطابق تئیس ہزار چار سو تین امیدواروں نے درخواست دی تھی جن میں سے چودہ ہزار پانچ سو اکیس امتحان میں بیٹھے اور صرف تین سو بہتر افراد ہی پاس ہو سکے اور سی ایس ایس میں کامیابی کی شرعہ دو اشاریہ چھپن فیصد رہی راول پنڈی کی رہائشی زہا ملک شیر وابٹا کے ریٹائر ملازم کی بیٹی ہیں انہوں نے کہا کہ میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں ان کا کہنا تھا کہ میرے والد نے یہ ثابت کیا کہ بیٹیاں کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہوتی ہیں زہا ملک شیر نے کہا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور جب وہ پیدا ہوئی تو لوگوں نے ان کی پیداش پر گھر والوں سے افسوس کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا میرے والد نے کبھی برا محسوس نہیں کیا بلکہ اپنی کمزوری پانچ بیٹیاں ہونے کو ہمیں بہترین تعلیم و تربیت فراہم کر کے طاقت میں بدلا زہا ملک شیر نے کہا کہ سنف، رنگ، ذات اور نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کو طاقت اور کمزوری کی بنیاد پر زیرے غور نہیں لانا چاہیے اپنی بات جاری رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر والدین اعتماد کا مدارہ کریں تو لڑکیاں حیرت میں مبتلا کر سکتی ہیں زہا ملک نے کہا ہم دوسری لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے انٹریو میں کامیابی کے بعد ملکی خدمت کے لیے وہ پاکستان ایڈنسٹریٹیو سروس پی اے ایس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتی ہیں زہا کی بہن لیلہ نے دوہزار آٹھ، شیری نے دوہزار دس، سسی اور ماروی نے دوہزار سترہ میں سی ایس ایس کے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی خیال رہے کہ ان پانچوں بہنوں نے راولپنڈی کے پریزنٹیشن کانونٹ آئی سکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی تھی یہ ایک پرائیویٹ مشنری سکول ہے جو راولپنڈی کینٹونمنٹ کے علاقے لال کرتی میں واقع ہے جو آٹھ سپٹیمبر اٹھارہ سو پچانوے میں قائم ہوا پاکستان کے سابق وزیراعظم محترمہ بنظیر بھٹو نے بھی اس سکول سے تعلیم حاصل کی تھی